ہماری پارلیمنٹری لیڈر صاحبہ راہ فیصل امین خان صاحب ایم اے اور میں خود بیسیت اپوزیشن لیڈر یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ کے ہاتھے میں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں اور ہماری راداری کی زمانت اور بیل جو ہیں ہماری تقریباً پانچ اکتوبر تک ہماری منظور ہوئی ہیں اور ہم لوگ پشاور ہائی کورٹ کے شکر گزار ہیں سات اکتوبر تک اور ابھی مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کی نووت کیوں آئی اس فاشنسٹ حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اسٹیبلشمنٹ میں میں بات کروں گا آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں میں انہوں نے ہمارا رستہ روکا اور آٹھ سپٹیمبر کو مختلف رستے روکے اور خود انہوں نے یہ یقینی بنایا کہ جلسہ سات بجے سے بعد میں ختم ہو یہ کوئی شادی ہال یا کوئی ہوتیل تھوڑا ہی ہے کہ آپ ایک ٹائم پہ ختم کر دیں لاکھوں لوگ آئے ہوئے تھے اور خود انہوں نے تاخیر کی اور اس کے بعد خود ہمارے خلاف جھوٹے پرچے دیئے میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک استثناء یا اپلیکیشن ایف آئی آر کی ریجسٹریشن میں ایک صاحب کا نام انہوں نے میرے ساتھ لکھا جن کا نام ہے ملک امتیاز صاحب جو انہوں نے تحریک انصاف کو پچھلے سال چھوڑ دیا تھا اور مسلم لیگ نون میں گئے اور جس وقت انہوں نے وہ اپلیکیشن لکھی تو انہوں نے کہا یہ شخص بھی عمر ایوب کے ساتھ ملوث تھے آپ کے کنسپیرسی میں اور ناربازیوں میں اور باقی چیزوں میں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جناب ملک امتیاز صاحب چھے مہینے پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے وہ وفات پا گئے تو یہ تو ان کا حال ہے حضیر آزم عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ ڈفرز ہیں تو وہ صحیح بات کہتے ہیں کوئی مدھب عقل بھی چاہیے ہوتی ہے نقل کے لیے ایک بات دوسری اہم بات کہ آپ آئین کا آرٹیکل ساتھ پڑھیں جس پہ ریاست کی ڈیفنیشن ترجمہ دیا ہوا ہے ریاست ہیں یہ ہم لوگ منتخب نمیندگان اور آپ کی مرکزی حکومت صوبائی حکومت صوبائی سمنی اور وہ ادارے جو ٹیکس لاغو کر سکتے ہیں پولیس رینجرز مسلح پاجے ریاست کے اوزار ہیں تو ہم لوگ خود اپنے خلاف کیسے ناربازی کر سکتے ہیں یہ تو ان کا حال ہے تیسری اہم بات یہ ہے کہ بات ہوتی ہے نو مئی کی خواتین ازراد نو مئی تو بہانہ تھا نشانہ تو عمران خان تھا اور نو مئی کا جو بیانیاں ہیں وہ آٹھ فیوری کو زمین دوز ہو گیا اس کے کیس میں کچھ نہیں ہے وہ فالس فلیک آپریشن تھا ہاں جو حقیقت ہے اور تلخ حقیقت ہے وہ نو سپتمبر کا کالا دن بلیک ڈے جس دن آپ کے خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹس نکاب پوش انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا اور پارلیمنٹ کے گیٹ کو عبور کر کے اندر آئے اور آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں اور ہمارے ایمنیس کو پارلیمنٹ کے ہاتھے کے اندر سے اریسٹ کر کے لے کے گئے جناب بیرسٹر گوھر صاحب کو جناب شیرفزل مروت صاحب کو زیند قریشی صاحب کو ہمارے نصیم شاہ صاحب کو ہمارے شیخ وقاس اکرم صاحب کو ہمارے جناب آمیر ڈوگر صاحب کو احمد چٹھا صاحب کو ہمارے اور ساتھیوں کو وہ اریسٹ کر کے لے کے گئے ہیں اور اس کی ہم لوگ شدید ہلپاز میں کردیم کرتے ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کی لائٹیں بند کی سپیکر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں میرا گلہ اپنے سپیکر کے اوپر بھی آیا سادے کے اوپر بھی ہے کہ انہوں نے وہ کیوں علاو کیا پولیس کو کہ وہ ہمارے لوگوں کو اریسٹ کرتے باہر سے بھی یہ میں سمجھتا ہوں ان کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے تھا یہ ایف آئی آرز کا کوئی بنتا ہی نہیں تھا اور ان لوگوں کے خلاف ابھی سپیکر ہے سادے کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ میں ایف آئی آرز ان کے خلاف کروں گا سپیکر صاحب ایف آئی آرز آپ نے کرنی ہے تو انٹیلیجنس ادارے جن میں آئی ایس آئے ایم آئی آئی بی ایف آئی او سپیشل برانچ کسی کے ماتے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ کون ہے انہوں نے نکاب پہنے ہوئے تھے نکاب پوچھ تھے آپ نے ان کے انسپیکٹر یا حوالدار کے خلاف نہیں کرنا سپیکر ہے یا صادق صاحب آپ نے ایف آئی آر کرنے ہیں تو ان انٹیلیجنس اداروں کے ڈائریکٹر جنرلز کے خلاف آپ کریں یہ ہماری ڈیمانڈ ہے تب یہ سیکھیں گے تب ان کو پتہ ہوگا کہ آپ جمہوریت اور آئین کی دھجیاں نہیں اڑا سکتے ہیں آپ نے کسی حوالدار یا لاسطایک یا انسپیکٹر یا پھر ڈیپیڈی انسپیکٹر یا ای ایس آئی کے خلاف کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہاں پھر آخری دو باتیں میں کروں کہ اس وقت کی حکومت یہ لوگ بلکل اپنے ہوش و واس کھو بیٹھے ہیں ان کو جو یہ جلسے دو ہوئے سوابی کا تاریخی جلسہ یہاں پہ سپیکر صاحب کے اصدقیسر صاحب کے حلقے میں شارعام خان کے حلقے میں تاریخی جلسہ ہوا اور اس کے بعد استعمالباد کا تاریخی جلسہ ہوا انہوں نے ہمارے رستے بلک کیے لاکھوں لوگ آئے رستے بلک کرنے کے باوجود ان کو معلوم ہے کہ توتی بولتا ہے تو صرف وزیراعظم عمران خان کا اور لوگوں کی پاکستان کی لوگوں کی دنوں کی آواز ہے تو وہ ہے وزیراعظم عمران خان ہم لوگ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے ہماری ایک ہی ڈیمانڈ فلٹ فور الیکشن کرائیں ملک میں مہنگائی ہے ملک میں اس وقت اپرا تفریح ہے صرف ایک شخص وہ اس چیز کو ٹھیک کر سکتا ہے اس کا نام وزیراعظم عمران خان ہے اور ہم لوگ اپنے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران صاحب نے پوری ڈیٹیر سے اپنی بات رکھی ہے میں صرف دو منٹ میں اپنی بات جو رہے کنکلوڈ کروں گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت ملک میں کوئی آئینی حکومت نہیں ہے یہ حکومت جالی حکومت جالی منڈیٹ پہ اور ایک جالی سبلی میں ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس اسمبلی کی عزت کتنی رہی کہ پاکستان تو چھوڑو پوری دنیا کی تاریخ میں اس قسم کا مثال آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی اسمبلی کی پرمیسس میں اندر اس کے پارلیمنٹیریل کو گرفتار کرے یعنی یہ کوئی تاریخ نہیں وہ ادارہ جو سپریم کہلاتا ہے جو تمام قوانین کا خالق ادارہ ہے اس اداری کی پوزیشن انہوں نے یہ رکھی تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں کوئی قانون نہیں کوئی آرین نہیں اور اس اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں ہے نمبر ون میں یہ بات کٹیگاری کے لیے کہنا چاہتا ہوں اسپیگر صاحب جو آپ نے اقدامات کی بہت تھوڑے ہیں یہ اس سے ہم مطمئن نہیں ہونے ہم نے خود دیکھنا ہے کہ جس طرح مریوب صاحب نے کہا کہ آپ پائی آر کس کے خلاف کٹتے ہیں اور کتنا جررت دکھاتے ہیں دوسری بات میں اس میں جو جلسہ ہوا یعنی قانون بن گیا پٹا پٹ اور اچھا سات بجی آپ لوگوں نے جلسہ ختم کرنا ہے میں بلاوالبٹو صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کی جلسی جو ہے نا ٹائم کے مطابق ہوتے ہیں کیا وہاں جو لب اللہجہ استعمال ہوتا ہے یا دیگر جو پولٹیکل پارٹیز کی لب اللہجہ استعمال ہوتا ہے وہ کوئی کبیلی گرفت ہوتا ہے اور پھر جو ہے نا کہ چیپ پلسٹر نے جنس کے سمبات کی چیپ پلسٹر صاحب سے ہم نے کل بات کیے اس نے بہت کٹے گائے کے لئے کہا ہے کہ اس کا اشارہ جنس کے طرف نہیں تھا کہ وہ کوئی خاتون ہے اس کا جو جو اشارہ تھا وہ عوضی کی طرف تھا کہ ایک جو سی ایم وہ خاتون ہو یا مرد ہو تو اس نے کہا کہ چونکہ یہ جس طرح ظلم کر رہے ہیں جس طرح یہ ہمارے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں جس طرح یہ ہمارے خلاف جو ہے نا اقدامات کر رہے ہیں تو میں نے بتایا کہ ہم جب آئیں گے تو پھر آئیں گے نمبر ٹو ویسے میں پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ پوری قوم سے مطالبہ کرتا ہوں یہ کانونسازی کرنا چاہتے ہیں کانونسازی کس بنیاد پہ ٹوٹل مسلم لی کے اپنے سترہ ممبران منتخب ہوئے ہیں جو اورنجل ہے اور باقی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ جانی طور پر بیٹھے ہیں میانوہ صرف خود ہار چکا ہے ان کے ساتھ لیڈرشپ ہار چکی ہے اور اس پہ یہ پورا کسٹیوشل ایمنمنٹ لا رہے ہیں اور پھر اس کے پاس پھر نمبر پوری نہیں ہوتی تو ہمارے ایمن ایس کی اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس کو خریدی کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ نوے کے دہائی میں پھر ہم جا رہے ہیں آپ گئے ہیں آپ اس سے آگے گئے ہیں کہ آپ اگر ہمارے ایمن ایس کو ابھی تک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے جو ہمارے خواتین کی جو اور ریزرب سیٹے ہیں ابھی تک اس کی ایمنٹ ایڈکشن کمیشن نے نہیں کروائی سپیکر صاحب نے اس کی نوٹفیکیشن نہیں کروائی تو کیا یہ قانون کے بطابق سب کچھ ہو رہا ہے اور پھر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کیوں پر دباؤ ڈالا جائے اس کو ڈرائے دمکھا جائے اس کو پیسی دی جائے کوئی لالج دی جائے اور یہ قانون بنانا چاہتے ہیں مجھے امید ہے ہمارے کوئی ایمنیں آگے پیچھیں نہیں ہوگا اگر اس قسم کی کوئی قانون سازی اس لیے کرنا ہے تو اس قانون کو کون مانے گا اس کی کیا لیجیٹیبیسی ہوگی اس کی کیا ایسیت ہوگی بلکل واضح ہے جمعہ کو انشاءاللہ ہم پوری ملک محتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جائے دی جائے کریں گے بلکل واضح اور کلیہ رہے نہ کسی کی پرواہ ہے نہ کسی سے ڈر ہے اگر کسی کا یہ خیال ہے ہم صرف اور صرف بہمہ پریشانی ہیں تو اس ملک کی پریشانی ہے کہ اس ملک میں اس وقت انارکی کی طرف جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکی میں اس وقت پولیس کے لوگ جو انا سرا پہتے جائے کبھی اس طرح ہوا ہے بہت افسوس ہے اس پہ اس کو سیر اس لیے جائے بلوچستان میں جو صورتحال ہے جو ڈی اے خان میں یعنی آپ کے خیبر پر خاص کر جو ملک چہر یہاں ہیں بھائی آپ سنجید کسی بیٹو اور اس پہ بات کرو تمام سٹیک ہورڈر کو بٹھاؤ کہ یہ ملک اور رفاق کے خلاف سازش ہو رہا ہے ہم کسی صورت میں اس ملک کو انارکی کی طرف نہیں لے کرنا جا رہا چاہتی ہم اس ملک میں جو نہ قانون اور آئین کی کبرا نہیں چاہتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں نمبر ون مطالبہ ہمارے یہ کہ جتنے غیر قانونی ڈیٹین ہماری دیڈیشپ امران خان اور جو باقی قیدی ہے اور جو ابھی گرفتان سب کو رہا کیا جائے اور کیسے خاتم کی جائے جو اس وقت بلوچستان کی ایشیوز ہیں اور لا آرڈ اڈر کے صورتحال ہے اس پہ ایک سیریس بیٹک کی جائے اور اس میں تمام سٹیک ہورڈر کو انوال کیا جائے اور تیسرے یہ جو مریوب صاحب نے کہا ابھی راستہ اور کوئی نہیں ہے ہمیں جو اینا فری ایڈ فیر ایڈکشن کی طرف جانا ہوگا تاکہ یہ بلک آگے بڑھ سکے ملک کی ایکوانومی بھی بیٹھ گئی ہے اور ملک میں امن و ملک کی صورتحال بھی بہت بھی بڑا اچھا سوال ہے سب سے پہلی بات یہ کہ میں فیصل امین خان صاحب کے ساتھ رابطے میں تھا اور ہمارا کام ہوتا ہے ہم لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رابطے میں ہر وقت رہتے ہیں علی امین خان صاحب کو میں ٹرائک کر رہا تھا وہ اس وقت نہیں مل رہے تھے رات گئے پھر ان کے ساتھ رابطہ ہوا ان کا رابطہ وہ اسلام آباد میں ہی تھے اور کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختلخواہ کے چار ساڑھے چار کروڑ لوگوں کی وہ نمائنگی کرتے ہیں اور ان کے مختلف ادارے کے لوگوں کے ساتھ اور حکومل کے لوگوں کے ساتھ میٹنگز افیشل کپیسٹی میں ہو رہی تھی جہاں پہ جس مقام پہ تھے وہاں پہ جیمرز لگے ہوئے تھے اس لیے ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا یہ بتائیے گا سر نے بات کی کہ خیبر پختلخواہ اور ملکستان میں حالات ترابے لا این آڈو سیچوئیشن ہیں خیبر پختلخواہ میں سر آپ کی حکومت ہے تو آپ کی حکومت اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں اٹھاری تقیم کے بعد سفر کے باتے جارے کے وہ چیزیں کانٹرول کریں تو آپ لوگ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں دیکھیں ایک تو مرمی صاحب بھی جواب دیں گے لیکن ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سیچوئیشن ہے یہ صبح حکومت کی ڈومین میں نہیں آتا سرحدات دولے وہ پاک کے پاس ہوتے اور یہ سب کچھ جو ہے یہ فارن پالیسی یا جو آپ کا منسٹر اس کے تحت آتے ہیں اس لیے خیبر پختلخواہ اس کے متاثرین میں سے ہیں لیکن اس کے پیسرساز میں سے نہیں ہے یہاں پہ ایک منت یہاں پہ یہ آپ کے سوال کا یہ بھی میں جواب دوں گا ویگوڑ ڈالے والے ذرا پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف اور میڈیا کے لوگوں کے خلاف ذرا ان کے پیچھے گھومنا پھرنا اور ریسٹ کرنا چھوڑ دیں اور اس کام پہ توجہ دیں جس کے لیے وہ تنخواہ لیتے ہیں اور وہ ہے پاکستان کے اصلی جو دشمن ہے ان کا تاقب کرنا کاؤنٹر انٹیلیجنس کا کام تو زیادہ بہتر ہوگا سرکیسر صاحب یہ بتائے کہ ایک جانب مضائمت ہو رہی ہے دوسری جانب مضائمت ہو رہی ہے کیا سمجھتے جلسہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو انہی داروں کے درخواست پر آپ ملتوی کرتے اور اب جب ہم دیکھ رہے کہ تھوڑا سا ریسٹنس آپ شو کرے تھوڑا اگریسیف جا رہے کیا وجہ ہے دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہم نے عدالت سے کیس فائل کیا وہاں سے ڈاریکشن آئی اینڈرو سی لے لیا یعنی کون سا کام جو ہم نے قانون کے خراب کیا اچھا ٹائم لیٹ کے اب ہم ٹائم نوٹ کریں گے نا کہ دوسری جلسے کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں لاہور میں تمام پولٹیکل پارٹی جلسے کرتے ہیں اسلام آباد میں کرتے ہیں یہ خود لوگ کو لے کے آتے ہیں کیا یہ عوام پھگ لیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی کوئی ریکاؤٹ نہیں تھی آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سب سے ریکاؤٹیں تھی کی نہیں تھی پورا اسلام آباد اور پنڈی ڈیویجن جو یہ نا محصور تھا عوام کو سزا دی گئی اور یہ جو آج اچھے اچھی باتیں کر رہے تھے سب سے پہلے تو ہم باتیں کریں گے کہ ہمیں بتاؤ کہ تم جو جانی طریقے سے بیٹے ہو کیا تمہاری جو اپنی اوقات وہ کیا ہے اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دم کسی طریقے صاحب کو دباؤ لوگے تو یہ تمہاری غلط پیمی ہے نہ دبیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے کڑے ہیں کڑے رہیں گے اور کڑے رہیں گے کیا مولانا صاحب آپ کے ساتھ بات جی جی آپ بات کر رہے تھے مولانا صاحب ہوگی یہ بات اسیملی میں ہوگی یہ مولانا آ رہے ہیں تو کیا وہ حکومت اتحاد بھی جا رہے یا آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں بھی دیکھیں ہمارے ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے مولانا صاحب کے ساتھ ہمارے پچھلی رات بھی ہمارے ملاقات بھی ہے اور لیجسٹیشن پہ بھی ہماری کوئیٹی بنی ہے وہ اس کی بھی آپ اس پہ رابطی ہے اور میٹنگز ہو رہی ہے مجھے امید ہے مولانا صاحب جو ہے نہ اس جیڈیشل پیکج میں جس میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمر بڑائی جائے اور عمر بڑائی کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک چیپ جسٹس کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں یہ کسی جیڈیس جیڈیس کا جو ہے نہ قرار دادے پاس کریں گے نکلیں گے اور پولٹیکلی سیاسی طور پر ہم اور ہمارے پاکستانی عوام کی خاطر ہم انشاءاللہ اس کی خلاف نہیں کریں ہمارا ایم صاحب کا آخری سوال اپنا چونے ہم نے یہ بھی دائے